ہلو دوستو کیسے ہوا آپ سبھی لوگ بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا اس چینل پر دوستو میں ایڈنیم کو ہنگ کیوں کریں اس پر بات کروں گا ایڈنیم پلانٹ سردیوں میں ڈورمنسی میں چل جاتا ہے اس کی گروت بھی رک جاتی ہے پھر جب اس کی نئی گروت کا سمیں ہوتا ہے اس سے پہلے ہی ہمیں ایڈنیم کو گملے سے نکال کر چیک کرنا ہوتا ہے ہے کہ کہیں اس کی روٹس خراب تو نہیں ہو گئی ہے کہیں فنگس تو نہیں لگ گئی ہے روٹس میں یا روٹس روٹ نہیں ہو گئی ہے جیسے کی ابھی آپ دیکھ رہے ہو گئی میرا اس ایڈنیم کو یہ دیکھو اس کی روٹس بہت بیکار ہو گئی تھی سب فنگس لگ گئی تھی مجھے کاٹنی پڑ گئی تھی اس کا بیوڈیو بھی آپ لوگ نے دیکھا ہوگا میں نے ڈالا تھا تو اس لئے ہمیں سبھی ایڈنیم کو نکالنا پڑتا ہے ان کو چیک کرنا ہوتا ہی کہیں اس کی روٹس خراب تو نہیں ہو گئی ہے اس کے پاس اگر کوئی روٹس خراب ہے تو اسے کاٹ کے فنگس دیکھ کے فنگس تو نہیں ہے کاٹ کر اس کو فنگی سائٹ پوڈر لگا کے ایسے ہنگ کر دیا جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے جس سے کی جو روٹ ہم نے کاٹی ہے وہاں سے اس کو اچھے سے اس کی سیل صحیح ہو جائے ہی اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اور ہم دوبارہ سے ایسے ہی پلانٹس ملگا دیں گے تو اس میں پھر سے فنگس آ جائے گی اور یہ پورا پلانٹی خراب ہو جائے گا اس لئے ان کو ہنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دوسرا اگر ہمیں اس کے کوڈس کو اچھا کرنا موٹا کرنا تو بھی ہمیں پلانٹس کو ہنگ کرنا ہوتا ہے اس سے گا ہوگا کہ جب ہم اسے نئی گروت سٹارٹ ہوگی تو پھر یہ اچھے سے ہونے لگیں گے یہ دیکھئے یہ میرے کچھ پلانٹس یہاں بھی بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم نے نکال کے ایسے لگ دیا تھا ان میں بھی فنگس لگ گئی تھی روٹس سب بیکار ہو گئی بہت بھوٹ کارنے پڑے گئی تھی موچھی پڑے ہوئے ہیں یہ بھی سوک رہی ہیں چھایا میں ہیں یہ سب ہی اس میں کچھ چھوٹی سیلنگز بھی ہیں کچھ یہ پلانٹس بڑے بھی ہیں میں آپ کو ابھی دیکھاتا ہوں یہ دیکھئے اس کی یہ حالت دیکھئے یہ تو مجھے بہت کارنا پڑ گیا تھا اس کو میں کارنے کے بعد اسے اچھے سے پڑا لگا کے اس کو ایسے ہی چھوٹ دیا ایک کچھ دنوں کے لیے جیسے اس کی جو روٹس کٹ گئے تھے یہاں سے اچھے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر ہم اسے اچھے سے گملے میں دوبارہ سے اسے ریپورڈ کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت بہت دنیباد دوستو ٹھیک ہے